بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے دکنی وائٹ مورک جتنے بھی آپ کے پاس برندے ہیں اس کو دے سکتے ہیں یہ مستی کے لیے ہے اور ٹیٹر کی خوراک کے لیے ٹیٹر میں خوراک زیادہ کائے گا بلائی بھی زیادہ کرے گا ٹیٹر فل مست ہو جائے گا اگر آپ کا ٹیٹر مستی نہیں کر رہا ٹٹھا ہے بڑا ہے تو آپ یہ پانی دیں کیونکہ پانی آپ نے تین دن دن لگتا ہے اس میں آپ کا ٹیٹر صبح سے لے گئی شام تک بلائی کرے گا پانی دینے کے طریقے یہ دو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ کی گزارش ہے کہ اگر آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل کی بٹن کو آل کر دیں تک کہ جب یہ اس قسم کی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کے پاس نوٹکیشن آ جائے گا آپ آسانی سے ویڈیو آج کر لیں گے پات کر رہا تھا کہ پانی دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے آپ نے پانی تیتر کی پیالی میں دینا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے مٹی نہیں دینا ہے یہ کیا یہ مست پانی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی ہے ارکے گلاب ٹھیک ہے یہ آپ اپنے گھر سے بنا سکتے ہیں گھر میں آہ اپنا ناثان ہے وہاں بنا سکتے ہیں اگر گھر سے نہیں ملتا تو آپ بزار سے کسی پنسار سے ہم مرد والوں کا لے لیں قریش والوں کا لے لیں ٹھیک ہے چھوٹے سی بوتر لے لیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیتر کی پیالی میں یہ ارکے گلاب ڈال لینا ٹھیک ہے ایک ڈھکن اس کا اور تین ڈھکن سادھا پانی کے ننکے گے پرش پانی آپ نے پانی ہے آپ نے لینا یا تیتر کے پیالی میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوپر سے زیادہ پانی ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ دین کے وقت آپ گیارہ بارہ بارہ بجے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین دن لگتار آپ نے دینا ہے انشاء آپ کا تیتر پتھا ہے بڑا ہے مستی کرے گا بلائی کرے گا ٹھیک ہے پہلے دن آپ نے دینا ہے اور دوسرے دن لگا تیتر کی مطلب ہے مستی اور بلائی میں کوئی فرق نہیں گیا تو آپ نے ایک مٹی دینی ہے مٹی میں آپ نے اس کے دو ڈکن ملا دینے ٹھیک ہے پانی میں مکس کر کے آپ نے دیتر کو دے دینے ٹھیک ہے مٹی میں دیتر جب کھیلے گا اس میں پروں میں یہ خوشنو جائے گی اور مستی لگے گا دیتر یہ پتھوں کے لیے بڑے دیتر کو بھی دے سکتے ہیں خاص طور پر جن بھائیوں کے پتھے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مستی نہیں کر رہے تو یہ آپ نے لازمی دینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا دیتر مستی بھی کرے گا بلائی بھی کرے گا صبح سے لے گا شام تک کرے گا اور خاص طور پر جو پتھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پانی بتا رہا ہوں آپ دونوں طریقے اضمال ہیں انش انشاءاللہ تیتر آپ کا کھل کے بنے گا اور آپ بھی زیادہ کھائے گا اور کے گلاب جو ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تیتر کا میدہ جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اندر سے جو میل کو چال ہو گئی وہ صاف ہو جائے گی تیتر کا جو مطلب ہے آپ خوراک دیتے ہیں گرن خوراک دیتے ہیں اس میں بوجھ ہوگا جو تیتر کے مطلب ہے میدے میں کوئی برڈن ہوگا وہ ختم ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو اس طرق جاری کے طور پر سمجھ کی شیئر کر دیں لائک کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اتنے تک اپنے نیک بار نین سابر کو اپنے داؤں یاد رکھے گا اللہ نیک بار